اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے روبرو ناظرین آئیے بلا کسی تاخیر ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج کے اس پروگرام میں شو میں جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مخنص جنہیں بہت سے علاقوں میں ہجڑے کہا جاتا ہے ان سے متعلق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہجڑے کسے کہتے ہیں اور اسلام میں ان کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائی اور تعلیم ملتی ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ دیکھے مخنص جس کو آپ نے ہجڑا کہا تو احادیث میں یہ جو لفظ آیا ہے مخنص وہ دو معنی میں آیا ہے اور پھر اس کے دونوں الگ الگ معنی کی حساب سے اسلام نے اس میں رہنمائی دیئے کہ ان کا حکم بتایا ہے اور یہ دونوں حدیث ہیں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں ایک روایہ تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ ایک مخنص تھا جو ہمارے ساتھ اٹھتا بڑھتا تھا لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے عورتوں کا وص بیان کرنا شروع کیا ایک خاص انداز میں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو بھاگا دیا کہا ان کو نکالو یہاں سے یہ تمہارے پاس دوبارہ نہیں دیکھنی چاہیے یہ ایک حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھیں ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو مخنص پر رجال میں سے یہاں پہ جو مخنص کا لفظ مال ہوا ہے وہ الگ معنی میں ہے پہلے حدیث میں بھی مخنص کا لفظ تھا یہاں بھی مخنص کا لفظ ہے اور یہاں کا حکم الگ ہے بلکہ اللہ کے نبی لانت بھیج رہے ہیں تو یہاں ہے المخنصین من الرجال یہاں مراد ایسا شخص ہے جو ہے اصلا مرد ہے لیکن اس نے چائل چلن میں اس نے اپنے آپ کو عورت بنا دیا ہے پہناوے کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے خود کو عورت بنا ڈالا ہے پہدائشی اعتبار سے وہ مرد ہی ہے لیکن خود کو عورت بنا ڈالا ہے تو اس کو بھی حدیث میں مخنص کہا گیا ہے تو یہ دونوں اصل میں ذہن میں رکھنا چاہیے دونوں فرق ورنہ اس میں جو لانت ہے وہ لانت آپ اس پر فٹ کر دیں جو پہدائشی مخنص ہے یہ فرق بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے پہدائشی مخنص اور ایک ہوتا ہے جس نے خود کو بنا لیا ہے مخنص دونوں میں فرق ہے اس طرح عورتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ہے وہ عورت لیکن وہ مرد بننے کی کوشش اسی حدیث میں آگے بھی ہے اسی حدیث میں آگے وہ بھی ہے کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مرد بنا رہے ہیں اگلہ ٹکڑا ہوئی ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مخنص پر تو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث میں لفظ مخنص دو معانی میں ہیں یہ دونوں الگ الگ معانی تو اس کے بارے میں دیکھئے دو قسم میں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ واضح ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے اور یہ کہ واضح ہے کہ مرد ہے کہ عورت نہیں ہے تو اگر وہ واضح ہے مطلب آدمی کی نشانیاں اس میں زیادہ پائی آتی ہیں یا عورت کی نشانیاں اس میں زیادہ پائی آتی ہیں یا آدمی کی طرف مائل ہے تو آدمی جیسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا عورتوں کی طرف مائل ہے تو عورتوں جیسا سلوک ہوگا یہی حدیث دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ سے سلم نے اس کو عورتوں کے بیچ میں رکھا تھا کیونکہ عورتوں جیسا میلان تھا اس کا تو اس کو عورتوں کے حکم میں ڈال کے عورتوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا لیکن جب بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال دیا تو یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص اگر پیدائشی طور پر مخندش ہے تو جس جنس کی طرف وہ مائل ہوگا اس جنس جیسا اس کے ساتھ سلوک کے آئے گا اور عورتوں کی طرف مائل ہوگا تو عورتوں جیسا اس میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا مخندش ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا ہے مرد ہے عورت ہے تو جب تک پتہ نہیں چلتا اس کو کسی طرف بھی آپ نہیں کر سکتے اچھا ان کی شادی سے متعلق ہے وہی مسئلہ ہے جس سے پہلے میں نے شروع میں آپ کو بتایا جو پہلی قسم میں جو مردوں کی طرف مائل ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے وہ عورت سے شادی کر سکتا یا اگر کوئی مخندش ہے جو عورت کی طرف مائل ہے عورت کے آزا اس کے اندر اچھی طرح سے پاہی آتے ہیں سب کو ٹھیک رہا ہے تو وہ مرد سے شادی کر سکتا ہے لیکن یہ جو بیچ والا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ مرد ہے عورت ہے کچھ پتہ نہیں چلا یہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر مرد سے شادی کرے گا تو پتہ نہیں وہ مرد ہے کیا عورت ہے جو مرد کی طرف مائل ہے یا عورتوں کی طرف اوصاف سارے موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ جنسی خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنے اندر تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ شادی کرے گا دیکھیں آج تو سائن نے بہت ترقی کر لی ہے آج کوئی الجھن نہیں ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتا اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے اندر خواہش ہے کی نہیں ہے اگر ایک مرد کی علامات پائی جاتی ہیں ایک مرد کا کام کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے مرد کے اوصاف پائے جانا الگ چیز ہے وہ سب پائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ قوت نہ ہو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہونا چاہتا ہے یعنی جس طرح میلان رہے گا اس کے حساب سے احکامات ہوں گے اس طرح سے شادی ہوگی اگر وہ طاقت رکھتے ہیں یہ ٹیسٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے ٹیسٹ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیسٹ جب ہوگا تو سامنے والے کے ساتھ دھوکھا نہیں ہوگا ورنہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر آپ اس شرط پہ ان کو نکائے سے نہیں رو سکے کہ ان کے اندر خوابت نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے ان کی جنس جیسے ویراست کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کا جو حصہ ملے گا اگر کوئی مخنص ہے تو کیا حصہ اس کو دیں گے لڑکی والا دیں گے یا لڑکی والا حصہ دیں گے تو یہاں پہ بھی وہی دو قسمیں کی گئی ہیں علماء نے وہی دو قسمیں کی گئی ہیں کہ جو یہ خونسہ ہوگا یا تو وہ واضح ہوگا کہ مرد کی طرف مائل ہے یا عورت کی طرف مائل ہے تو اگر واضح ہو مرد کی طرف مائلان ہے تو مرد والا حصہ دیں گے عورت کی طرف ہے تو عورت والا دیں گے اور اگر بیچ والا ہے کسی طرف نہیں ہے تو نہ اس کو مرد کا حصہ دیں گے نہ عورت کا حصہ دیں گے بلکہ اوسط کر کے دیں گے بیچ والا حصہ دیں گے عجشق اگر کسی گھر میں یہ پیدا ہوں تو کیا یہ ان کے لئے بطور آزمائش ہیں کیا سمجھیں اس کو دیکھیں یہ ایک تکلیف کی بات تو ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے عیب لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے کسی کا پیر نہیں ہوتا ہے تو کسی کا وہ عز نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہم آزمائش مانتے ہیں کسی کا ہاتھ ناکی سے کچھ ہے تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے تو ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی آزمائش ہے وہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے ایک طرح کی آزمائش ہے اور آدمی کو صبر کرنا چاہیے یعنی سے ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو گیا لگڑا ہے لولا ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس طرح پر صبر کرنا چاہیے اچھا ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے دیکھا جانا چاہیے اب اس میں دیکھئے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں مخندس وہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایک جو پیدائشی مخندس ہے اور وہ اسلامی حدود میں رہتا ہے اس سے تضاو نہیں کرتا ہے تب تو وہ ہماری نفرت کا بالکل مستق نہیں ہے لیکن یہ جو دوسری ٹائپ کے مخندس ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں جس پر علماء نے بہت ساری بحثیں بھی کی ہیں اور اللہ حکر نے لانت بھیجی ہے لانت بھیجی وہ والے کہ یہ اس طرح کے جو مخندس ہیں جو حقیقت میں کتنے لوگ اس میں ہوتے بھی نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے اور ناش گانا کرنے کے لیے اس میں سامل ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے معاشرہ نفرت کرتا اور نفرت کرتے جانا چاہیے لیکن جو حقیقت میں پیدائشی میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے وہ مخندس ہو گیا اور پھر وہ کوئی ان لوگوں کی مشابت بھی اختیار نہیں کرتا کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا تو اس سے ہم نفرت کیوں کریں گے بلکل شیخ اس سے جڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ جو مخندس جو ہجڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پیشہ مانگنا اور کھانا بنا دیا حالانکہ وہ مضبوط نوجوان ہوتے ہیں تو کیا یہ درست ہے اور ایسے لوگوں اگر مانگیں تو کیا ان کو دیا جانا چاہیے نہیں بلکل نہیں دیکھیں اگر یہ ہوتا کہ کوئی مخندس ہو گیا تو اب وہ جو ہے مانگیں ہی وہ اس کا پیداشی حق ہو مانگنا تو ایسا کتاب و سنت میں ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی اللہ کے نبی سلم کے دور میں مخندس کے بارے میں حدیثیں ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہ ان کو پیسے دو یا مانگنے والے ہیں یا ایسے ہیں تو مانگنا یہ اسلام میں ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے سب کو اس سے بیتنا چاہیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے مخندس ہو کوئی بھی ہو تو یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مخندس ہو گئے ہیں تو اب ہمارا کام یہ مانگنا یہ غلط یہ غیر اسلامی سوچ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے آدمی کو دینے کی کوشش تو ان کے پاس ہاتھ پر ہے جیسے اور بہت سارے یہ کام کرتے ہیں ایسے ان کو قسم کے لیے بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ مانگتے کھاتے ہیں اور باقعدہ لوگ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہی جڑی ہیں ہاں یہ غلط ہے دیکھیں اس سے پہلے ہندوستان کے علاوہ بھی پرانے زمانے میں بھی بہت سارے مخندس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا کاروباری بنا لیا ناچنا گانا اس لئے علماء نے ان کے بارے بہت سخت باتیں کی ہیں اور انہی لائج جیسے کتب فقہ میں آپ دیکھیں گے نا کہ مسئلہ اٹھا ہے کہ مخندس کو امام منا سکتے کی نہیں مخندس یہ کر سکتا کی نہیں بلکہ یہ بھی ایک بحث آئے فقہ میں کہ مخندس کی کمائی کا کیا حکم ہے تو اس سے کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ وہ کما نہیں سکتا ہے وہ مانگیں اس کمائی سے مراد اصل میں فقہ کیا یہ ہے کہ وہ ناچ گانا کر کے جو کماتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو یہ ہر دور میں ایسے مخندسین کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ مانگتے کھاتے ہیں گاتے کماتے ہیں لیکن یہ غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنا بھیک مانگنا اپنا ایک ذریعہ ماش بنا لو اپنا پیشہ بنا لو جزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے ہجوروں سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو بہت پسند دارا ہوگا چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ